میرے دھن گرنانک سچے پاچھا بھائی بالا جی کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں بھائی بالا جی گرنانک پاچھا کو پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں ہم میرے گرنانک پاچھا کہنے لگے پکار ہے کسی کی مانگ رہا ہے کرپا مانگ رہا ہے درشن پر اس کا راستہ رکا ہوا ہے پیار سے بھولی ہے دھن گرنانک دھن گرنانک بہت ساری سنگت پیچھے کھڑی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو داس بینٹی کرے گا آگے آکے بیٹھ جائے کوئی بات نہیں یہ سنگت کے لیے ہی ہے اگر پیچھے کھڑے رہنا مشکل ہے تو راستے میں بیٹھ جائیں یا یہاں آگے آکے بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں دھن گرنانک دھن گرنانک میرے دھن گرنانک پاچھا کرے لگے کسی کے پکار آئی ہے کرپا مانگ رہا ہے پر کرپا رکی ہوئی ہے بھائی بالا جی کرنے لگے پاچھا سمجھ نہیں آئی گرنانک پاچھا کہنے لگے وہ دیکھو سامنے کھیتوں میں ایک آدمی حل چلا رہا ہے اسے بلا کر لاؤ پیار سے وہ لئے دھن گرنانک بھائی بالا جی اسے بلا کر لائے اس نے آکر درشن کیے گرنانک پاچھا کے دیکھتا ہی رہ گیا گرنانک پاچھا کہنے لگے بھائی تیرا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا گرنانک پاچھا کہنے لگے تیری جات کیا ہے اس نے اپنی جات بتائی گرنانک پاچھا اسے باتیں کرتے رہے یہاں آئے گا تیرے پتا کا نام کیا ہے تیری ماتا کا نام کیا ہے پھر کہنے لگے جا کر اپنا کام کر پیار سے وہ لئے دھن گرنانک یہ آدمی گرنانک پاشا سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میرا نام پوچھنے کے لئے تو مجھے یہاں بولایا نہیں بھیار سے وہ لئے دھن گرنانک بتائیے نا کیوں بولایا ہے نہیں تو میں من میں ویچار ہی کرتا رہ جاؤں گا کہ مجھے آپ نے کیوں بولایا ہے گرنانک پاشا کہنے لگے ایسے نہیں بتائیں گے اگر تُو سچ میں جاننا چاہتا ہے کہ تجھے کیوں بولایا ہے تو کل صبح رات کے سوا پہ رہتے اشنان کر کے ہمارے پاس آجانا یہی پر بھیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک رات کے سوا پہ رہتے اشنان کر کے ہمارے پاس آجانا یہ چلا گیا بھائی بالا جی پوچھتے پاچھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا گرنانک پاشا کہنے لگے یہ جو آدمی آیا تھا اس کی کمائی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ آگے چل کر اس نے بہت بڑا سنت بننا ہے پیار سے وہ لئے دھن گرنانک لاکھوں اس کے ششے ہوں گے لاکھوں جنہیں یہ نام جپائے گا نانک سے جوڑے گا نرنکار سے جوڑے گا نام سے جوڑے گا پر اسے اپنے آپ کا پتہ نہیں یہ کون ہے پیار سے وہ لئے دھن گرنانک پر اس کے کرپا رکی ہوئی ہے تو بھائی بالا جی کہنے لگے کرپا کیا رکی ہوئی ہے کہنے لگے تجھے بھی عمر تیلے پتہ چل جائے گا پیار سے وہ لئے دھن گرنانک اب یہ آدمی رات کے سوا پر رہتے اشنان کیا ندی میں اشنان کر کے گھر میں آیا من میں وچار کرتا ہے کہ کھالی ہاتھ نہ جاؤں مہم پرسوں کے پاس تو اپنے جو گھر میں بہنسے تھیں گائیں تھی بہنسے تھیں وہاں سے دودھ نکالا وہ دودھ لے کر گرنانک پاشا کے پاس آیا بہت سارا گرنانک پاشا سمادھی میں لین ہے یہ پاس میں آیا اس نے گرنانک پاشا کے چرنوں میں ماتھا ٹکا اور ماتھا ٹکے سر نیچے ہی کریے رکھا گرنانک پاشا سمادھی میں لین ہے کافی سامنے بعد جب گرنانک پاشا نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگے اٹھ پھر یہ اٹھے نہ تین بار جب گرنانک پاشا نے کہا تو اٹھ کھڑا ہوا گرنانک پاشا کہنے لگے یہ کیا لے کر آیا ہے کہنے لگا ہمارے گھر میں نرنکار کی دیو ہوئی بیسے ہیں گائے ہیں اس کا دودھ لائے ہوں گرنانک پاشا کہنے لگے تیرے پتا تجھے ماریں گے پیار سیولی ادھن گرنانک تو گھر کا دودھ یہاں پہ لے آیا ہے پتا تجھے ماریں گے اس لئے ہم یہ دودھ نہیں لیں گے پیار سیولی ادھن گرنانک اس کا نام اتحاس میں نام نہیں لکھا ہے پر رندھاوے کا پتر لکھا ہے رندھاوے کا بیٹا یہ رونے لگ گیا کہنے لگا باپو چاہے مارے چاہے نہ مارے میں مار کھالوں گا پر یہ دودھ آپ ضرور پیو پیار سیولی ادھن گرنانک گرنانک پاشا مسکرا کر بھائی بالہ اسے پوچھتے ہیں بھائی بالہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی بالہ جی کہتے ہیں پادشا جو آپ کو بھائے گرنانک پاشا نے وہ دودھ اپنی ہتھیلی میں لے کر پیا پیار سیولی ادھن گرنانک دھن گرنانک پیار سیولی ادھن گرنانک اس رندھاوے کے بیٹے نے ماتھا ٹیکا دھرتی پر رو دیان درہ نرنکار کا اور کہا بھائی گرنانک پاشا اس کے کپاٹ کھول گیا پیار سیولی ادھن گرنانک اگم نگم کی سوجی ہو گئی گیان ہو گیا برہم گیان ہو گیا اسی وقت رونے لگ گیا آنکھوں سے ہاسو بہنے نکلی گرنانک پاشا کے چرن پکڑ لیے گرنانک پاشا نے اسے اٹھایا تب اس نے ایک سوال پوچھا ساتھ سنگچ پیار سیولی ادھن گرنانک کیا نہیں لگا میرا راستہ کیوں گیان ہو گیا اسے کہ میں کون ہوں میں کس لیے آیا ہوں یہ ایک ایسا سنت ہوا آگے چل کر ساتھ سنگچ جس نے لاکھوں لوگوں کو نام سے جوڑا گرنانک پاشا چا پوچھتا ہے میری یہ اتنی اچھی عوستہ اگر تھی انکار نے مجھے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا نام جپانے کے لیے بھیجا تھا تو مجھے اس کا گیان کیوں نہیں ہوا پیار سیولی ادھن گرنانک گرنانک پاشا کہنے لگے رکاوٹ تھی کہنے لگا کونسی رکاوٹ گرنانک پاشا کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگا نہیں کہنے لگے تیرے جیون میں رکاوٹ تھی امرت ویلا پیار سیولی ادھن گرنانک اتنی تیری کمائی تھی پر تیرا امرت ویلا آج تک نہیں بنا تھا تو نے کبھی اس وقت اٹھ کر دیکھا ہی نہیں آج تُو ایک دن اٹھا ہے ایک دن تُو نے اشنان کیا ہے امرت ویلی ہمارے پاس آیا ہے اور ایک دن میں تجھے وہ سارا گیان حاصل ہو گیا پیار سے وہ لئے دھن گرنانک تیری کمائی تھی پر کیونکہ تُو نے امرت ویلی نہیں سنبھالا اس لئے یہ رکاوٹ تھی پیار سے وہ لئے دھن گرنانک کتنی بڑی شکشہ ہے ساتھ سنگچ میں تو حیران ہو گیا ہے ساکھی پڑھ کر اگر کسی کی اتنی کمائی ہو اتنی کمائی پورو لے جنموں کی پر اگر امرت ویلی نہیں سنبھالا تو وہ کمائی کسی کام کی نہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک اسے گیان ہی نہیں کہ وہ کون ہے اور ایک دن اٹھا وہ جو رکا ہوا راستہ تک کھل گیا پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک یہاں پر گرنانک پاشا نے اسے بہت بڑی بڑی شکشہ ہی دی ساتھ سنگچ کہنے لگے روز صبح امرت ویلے اسی پرکار ندی پر جا کر اشنان کرنا گھر کے کیوں میں مت کرنا ندی پر جا کرنا اسے نے سوال کیا پاشا آپ کے درشن کر کے جو آپ نے گیان بکشا ہے اس سے ایک بات تو سید ہو گئی میرے جنموں جنمانتروں کی میل نکل گئی ہے اب نہانے کا کیا ضرورت پیار سے وہ لئے دھن گرنانک گرنانک پاشا کہنے لگے تجھے ضرورت نہیں نہانے کے پر تجھے اب لاکھوں لوگ تجھے دیکھ کر نام جپیں گے جو تُو کرے گا وہ وہ لوگ کریں گے اگر تُو نہائے گا اشنان کرے گا امرت ویلے تو وہ بھی امرت ویلے اشنان کریں گے پیار سے وہ لئے دھن گرنانک لوگوں کو راستہ دکھانے کے لئے تجھے وہ سب کرنا پڑے گا جسے دیکھ کر لوگ بھی بھی کریں یہاں پر بابا نن سنگ جی مہاراج کے بچن جہاں دھا گئے ساتھ سنگج کہیں لگے ہمیں ایسے سنت نہیں چاہیے جو کہیں نام جپو ہمیں ایسے سنت چاہیے جو نام جپ کے دکھائیں کہ ایسے جپو پیار سے وہ لئے دھن گرنانک ہمیں ایسے سنت نہیں چاہیے جو بولے امرتبالے اٹھو ہمیں ایسے سنت چاہیے جو امرتبالے اٹھ کے دکھائیں کہ ایسے اٹھو پیار سے وہ لئے دھن گرنانک